رحمت اللہ و برکاتہو فرینڈ کیسے ہیں ٹک ٹاک ہے خیر خیلیت آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوگی شکر حمدللہ ہم بھی آپ لوگ کی دعاوں سے اچھے ہیں بیسٹ ہیں فرینڈ جیسے کہ میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لاؤں گا اچھی ویڈیو لاؤں گا تو میں آپ کے لئے ایک اچھی ویڈیو لے کے آئے ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اچھی لگے گی کہ ہماری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی تو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اچھے اچھے کمیٹس بھی دینا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو دیکھیں آپ لوگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرامس کیا تھا ویڈیو لاؤں گا دیکھیں فرینڈ یہ جو ہے گنے کا درخ باغ ہے گنے کا کھیت ہے سوری یہاں جو ہے کافی مقدار میں جو ہے گنے کے وہ لگے میں ہیں پودے لگے میں گنے کے نیچے ساگ بھی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں پتہ نہیں آگے ہے کیا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ گنے کا ہے اس میں گنے ابھی بھی لگے میں ہیں گنے سے تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی چینی بنای جاتی ہے گوڑی بھی بنایا جاتا ہے ملو میں جاتا ہے فیکٹریوں میں جاتا ہے یہ دیکھیں خوشوئی گنے کے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی ہے نہر بھی ہے پانی کے لیے اور نیچے جو ہے ساگ لگی بھی ہے یہ وزٹ کرتے ہیں باقی اس کا یہ جو ہے گنے کا ہے اور نیچے جو ہے آپ کو ساگ نظر آ رہی ہے سرسو کی ساگ جو کافی شوق سے کھائی جاتی ہے اس کا کھانا جو ہوتا ہے بہت مزیک ہوتا ہے میرا فیورٹ ہے میرے بچے اور ہم لوگ سارے فیورٹ ہیں شوق سے کھاتے ہیں ان کا یہ ماری فیورٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ آئیے دیکھتے ہیں یہ درمیان میں گاؤں کا ایک روڈ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی پسرور کے ایک نزدی کی ایک گاؤں سے ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو کھیت سر سبز علاقہ ہے پسرور شہر کے نزدی کی ایک گاؤں ہے چھنڈی چھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت انجوائے کریں ہم بچوں کے ساتھ دسمبر کی چھوٹیاں ہو چکی تھی بلوچستان میں تو ہم آئے میں ہیں بھی پنجاب پنجاب کے علاقے میں پسرور تو انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو اچھے اچھی ویڈیو دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھیت ہے چھوٹا سا راستہ نکلا ہو جس میں میں چل رہا ہوں خطرناک سا بھی ہے صرف یہ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگ کے لیے یہ خوبصورت سا کھیت ہے عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا سا کھیت ہوگا میلو میلو دور ہوگا مگر اس کے دریوان میں ایک درخت اکیلا کھڑا ہوگا تنہا سا جیسے کہ یہ ہے چاروں طرف کھیت ہی کھیت نظر آرہے ہیں دھوند ادھر زیادہ پڑی پڑتی ہے لیکن آج کچھ کم ہوئی ہے تو سوچا میں نے کہا آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بنا لوں تیار کر لوں انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی کرنے لگنا ہماری ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی تو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا سبسکرائب بھی کرنا اچھے اچھے پیارے پیارے کمیٹس بھی دینا میرے بچوں کے لیے میرے لیے انشاءاللہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی پھر میں آپ لوگ کو گنے کا کھیت دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی یہ گھاس ہے جو گائیں بکریوں جانوروں کو دی جاتی ہے اور ساتھ ہی سرسوں کا کھیت ہے سرسوں کا ساغ ہوتا ہے میرے فیوریٹ فرینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تو آپ لوگ لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا سبسکرائب بھی کرنا میں خوب انجوائے کریں انشاءاللہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں بڑوں سے دعائیں دیں بچوں کو پیار کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان